السلام علیکم guys کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ UK میں cricket کیسے کھیل سکتے ہیں اور آپ کو کتنا پیسہ ملتا ہے جب آپ UK میں cricket کھیلتے ہو تو لیکن اس کو جاننے کے لئے پوری ویڈیو آپ کو دیکھنے پڑے گی انڈ تک بتاؤں گا county سے کتنا پیسہ کماتے ہیں یہ ہمارے players یہ بھی سب کچھ بتاؤں گا آج اس ویڈیو میں اور کس طرح آپ cricket کھیل سکتے ہیں UK میں UK میں cricket کیسے کھیلنی ہے کتنا پیسہ آپ کو ملتا ہے یہ سب آج کیسے ویڈیو میں ہوگا welcome to the channel cricket with mujhi آج کا جو comment section ہے وہ ہے hashtag UK cricket تو UK cricket کو آج میں explain کروں گا کیونکہ میں خود last year 2022 میں UK گیا تھا cricket کھیلنے گا لیے گیا تو میں تھا جس ویڈے بھی میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں لیکن میں نے پورا سیزن کھیلا ہے اپریل سے لے کر سبتمبر تک اسی کے ساتھ سیزن سٹارٹ کب ہوتا ہے UK میں اپریل سے سبتمبر ٹھیک ہو گیا تو جب بھی آپ cricket کھیلنے جاؤ گے UK میں تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ UK یعنی سیزن کب سٹارٹ ہو رہا ہے یہ آپ کو knowledge ہونا چاہیے تو پاکستان میں مومن سیزن کب سٹارٹ ہوتا ہے سبتمبر کے بعد جو پاکستان میں ہوتا ہے سبتمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے سبتمبر اکتوبر اور پھر چلتا ہے مارچ تک تو اکثر پلیئرز آپ نے پاکستان کے دیکھے ہوں گے کہ وہ سبتمبر جو اپریل میں آنا وہ UK چلے جاتے ہیں یعنی مارچ میں UK چلے جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو guidance ویڈیو دے رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتایا گا کہیں بھی آپ youtube بھی دیکھ لو کہ نہیں کہیں ہوگا کیونکہ میرا کام ہے کوشش کرنا کہ آپ سب کو guide کروں تو guidance is my first priority تو سب سے پہلے ہے کہ سیزن UK میں سٹارٹ ہوتا ہے اپریل سے سپتمبر تک ایک چیز ذہن میں رکھنا چھے مینے کا سیزن ہوتا ہے پھر اس میں پلیئر کی category کی ہوتی ہے آپ جانا جاتے ہیں UK آپ کس category میں جائیں گے یہ سب سے important چیز ہوتی ہے کیا آپ first class کے player ہیں یا non first class کے player ہیں اگر آپ first class کے player نہیں ہیں it's okay آپ overseas amateur کے ویزے پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے overseas professional اور local overseas تین طرح کے player ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جو تھا میں یہ تیسری category میں فال کرنا تھا local overseas ٹھیک ہو گیا local overseas کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو آپ UK work visa میں ہیں یا آپ UK مجود ہیں وہ آپ جس مرضی visa پہ آپ جائیں ٹھیک ہے آپ کا UK میں ہونا مجد ہے ٹھیک ہو گیا آپ کو کوئی club نہیں بلا رہا لیکن آپ یا تو family visa پہ ہوتا گئے ہوئے ہیں یا visit کرنے گئے ہوئے ہیں یا آپ کا work visa ہے کوئی ٹھیک ہے لیکن وہ اس time کے اندر اندر ہے April سے September تک ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ local count ہوتے ہیں local پھر آپ جائیں گے کسی بھی club میں تو آپ کو وہ کہیں گے trial دے رہے ہیں تو وہ عمومن وہاں پہ اتنا competition ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ easily adjust ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی club میں entry لے لیتے ہیں second thing جو overseas amateur ہوتے ہیں اور overseas professional اس کے لیے جو ہے competition زیادہ اس کا competition ہوتا ہے اب overseas amateur کون سے ہوتے ہیں overseas amateur وہ لوگ ہوتے ہیں جو first class نہیں کھیل ہوتے ہیں first class cricket کیا ہوتی جو قائد اظم ٹروفی ہوتی ہے پاکستان کی 4 day cricket جو وہ نہ کھیلے ہوئے ہوں ٹھیک ہے تو وہ overseas amateur count ہوتے ہیں اوکے ہو گیا overseas amateur کا criteria کیا ہوتا ہے کہ آپ کا PR ہونا must ہے آپ کی strong PR ہو آپ کے club والے for example کوئی بھی بندہ آپ کی basis of performance اگر آپ کے کوئی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یا کچھ آپ کے اندر extraordinary talent ہو آپ اپنی through ویڈیوز دکھاؤ ٹھیک ہو گیا تو I hope کہ وہ آپ کو overseas amateur میں بلا لاتے ہیں تو overseas amateur کے لیے آپ کے پاس تقریبا تقریبا یہ ایک bank statement ہوتی ہے تقریبا 6 مینے جو تقریبا 8 لاکھ سے 10 لاکھ تک آپ کے bank میں ہونے چاہیے تقریبا ٹھیک ہو گئے تو overseas amateur تو اس میں آپ کو پیسے جوتے ہیں وہ نہیں ملتے پیسے آپ کو cash in hand ملتے ہیں اگر وہ contract میں لکھا وہ تو وہ ایک لہتا چیز ہوتی ہے یعنی UK کا جو club ہوگا وہ contract میں لکھ کے دے گا کہ رفیق کو ہم پاکستان سے بلا رہے ہیں April سے September تک division 1 کھیلنے کے لیے اور ہم اس کو accommodation دیں گے ہم اس کو فلاں 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 تو یہ depend کرتا ہے club کے اوپر کے club ویزا کی ٹکٹ پروائیڈ کرتا ہے پیسے پروائیڈ کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا نیکس چیز جو ہوتی ہے overseas professional وہ ہوتے ہیں first class players ٹھیک ہے جو انہیں first class کھیلی ہوئے اور کتنی کھیلی ہو پانچ first class ہونے چاہیے آپ کے last two years میں ٹھیک ہے دو سالوں کے اندر اگر فارجمبل میں نے اگلا سیزن کھیلنا ہے 2023 کا تو میں 2021 اور 2022 میں میرے پانچ first class کے میچ کمپلیٹ ہونے چاہیے پھر ہی جا کہ میں overseas professional گاؤنٹ ہوں گا اور overseas کا contract میں آپ کو یہ سیلری بھی بتاتا ان کی ان کی سٹارٹ ہوتی ہے minimum of تقریبا آپ سمجھیں 7000 ابھی جو current rate چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے 7000 پاؤنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے ان کی سیلری 6000 بھی ہوتی ہے 7000 بھی ہوتی ہے وہ رہائش بھی تو اس کو فری مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور کھانے کا بھی بندبس ہوتا ہے اور ساتھ آپ کو سیلری بھی ملتی ہے تقریبا 21 یا 22 لاکھ پاکستانی یا minimum 20 لاکھ رکھ آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے overseas اس کے لیے لیکن overseas amateur میں اسی کا خاف ہوتا ہے آپ کو ستہ 30 پاؤنٹ ملیں ٹھیک ہو گیا اب آپ کے رہائش اپنی یا کلاب والے پروائیڈ کر رہے یہ گین ڈیپینڈ کرتا ہے کھانا وہ پروائیڈ کر رہے نہیں کرتے لیکن تقریبا اس کا ہاف دس لاکھ سمجھ آٹھ لاکھ سمجھ وہ آپ کو overseas amateur میں ملتا ہوگی ٹھیک ہو گیا لیکن وہ بچانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور local overseas میں اس میں اچھا خاص آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے میں کھلا تھا مجھ الحمدللللہ کافی اچھی یعنی اس کے اس کے نیڑی گڑی ملی تھی ٹھیک ہو گیا تو کیونکہ overseas local تھا اس ویسے 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 ہوتی ہیں ڈیفرن یعنی یاک شائر ہے تو یاک شائر کے اندر پریمیر لیگ ہوگی تو وہاں پریمیر لیگ کھیلیں یعنی نواثرین نیدیا کافی ترہا کمپلیکس ہے لیکن کوشش کرو سمپل پریمیر لیگ پھر دویجن وان پھر دویجن ٹو یہ دویجن ٹوز ہوتی ہے نا اور اس سے نیچے جدنے بھی ہیں وہ فضول ہوتے ہیں ان کا مزا نہیں آتا کھیلنے کا بالکل فارق فارق سے بابے بوبے ہوں گے اصل مزہ آتا ہے پریمیر میں اور دویجن ون میں تو اگر آپ یوکے میں ہیں یا یوکے میں کھیلنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ دویجن ون پہ یا پریمیر گرکٹ گلاب میں جائیں ان سے پوچھیں آپ پریمیر کھیلتے ہیں آپ دویجن ون کھیلتے ہیں وہ کہیں گے ہم کھیلتے ہیں پھر آپ ٹرائل دیں دیکھیں کہ ان کی پریمیر ون کی ٹیم پریمیر کی ٹیم کیسی ہے دویجن ون کی ٹیم کیسی ہے ٹھیک ہو گیا کہ اس کا ڈبل کر لیں جو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا تقریباً آپ پنتالیس لاکھ رپیہ پچاس لاکھ رپیہ تقریباً کاؤنٹی کھیلنے کا جو میجر مین کاؤنٹی ہے یعنی ایک اندازے کے مطابق کتنا ڈبل ہوتا ہے ان سے پرائمیر سے وہ بہت زیادہ ہائی ریٹ ہوتا ہے تو یوکے میں کھیلنے کا یہی طریقہ تھا تین طریقے ہوتے ہیں یا لوکل ہی پہنچو یا آورسیز پروفیشنل پہنچو یا آورسیز ایمیچر تو یہ ساتھ کچھ ڈیمینڈ کرتا ہے آپ کے پر آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو یہ گائیڈ پسند آئی ہوگی کہ یوکے میں آپ کیسے کرکٹ کھیل سکتے ہیں میں ہوں آپ کا خوش اور کوش مجھے مجھے باس نہیں کرکٹو مجھے اللہ حافظ کرتا ہوں ٹا 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 باپے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ